موسیقی اس میں اب انڈیا کی اپوزیشن جماعتیں بھی مکمل طور پر شامل ہو رہی ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کے بارے میں اگر ہم بات کرتے چلیں تو معاملات وہاں پر کس طرح خراب ہو رہے ہیں اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے مقبضہ کشمیر کے حالی سورہ تیال پر سست روی کا مظاہرہ ختم نہیں کیا تو عوام کا یہ مارچ پشاور کی بجائے سری نگر میں نظر آئے گا موسیقی سمین جابر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا پیان سامنے آئے وہیں بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگرس کے سابر صدر راہل گاندی نے کہا ہے کہ انہیں مقبضہ جمہور کشمیر کے عوام سے اختیار کی جانے والی سختی اور ان پر ہونے والے مسائلیں کا عملی تجربہ ہو گیا ہے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے انڈیا کے اندر بھی اب توڑ پورٹ شروع ہو گئی ہے بھارت کی اپوزیشن جماعتیں بھی دردر موڈی کے خلاف کھڑے ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور کس طریقے سے بھارت میں اب توڑوں نے جاری ہے اور جمعیر سلامی کے امیر سراج الحق کی سٹیٹمنٹ کے بعد کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سمیں ضرور اگاہ کریں موجہ سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پریمیشن عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمیٹس باکس میں ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پریمیشن عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعرہ ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے ان تمام حباب سے اس بات کی گزارش کریں گے جو انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ نیوز سے لیٹے جب ہی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں تب سے پہلے آپ کو مل سکے نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکانٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موجہ سامین اس وقت جو کشمیر کے اندر حالات ہیں اس پر راہل گاندی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور کس طریقے سے نرندر مودی کو گلے سے پکڑا ہے یہ ہم آپ کو اگر چل کر بتائیں گے لیکن جماعت الاسلامی کے امیر ستراجل حق نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے پہلے آپ کو اس کے بارے آگاہ کرتے کے لیں پشاور میں کشمیر بچاؤ مائر سے خطاب کرتی انہوں نے کہا کہ اگوانستان میں قیام امن پاکستان کی ضرورت ہے تالسی کا اختیار ڈرونالڈ ٹرامپ کو دینا دشمن کے ہاتھ میں چھوری پکڑانے کے مترادف ہوگا انہوں نے کہا کہ خیبر پختون خواہ کے لوگوں نے مقبضہ کشمیر میں شمع ازادی کو روشن کیا تھا اور اس جدوجہد کا آغاز انیس سو اکتیس میں ہوا جب خیبر پختون خواہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان عبدالقدیر خان نے مقبضہ کشمیر کا روخ کیا لوگوں کو ظالم حکومت کے خلاف اٹھایا اور انتظامیہ نے انہیں پانسی دے دی مویس امیر انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری عوام اکتر برسوں سے آزادی کی جدوجہد لڑ رہی ہے لاکھوں جامع شہادت نوش کر گئے اور بھارتی فوجیوں نے چودہ ہزار ماہوں بینوں کی عصمت دردی کی سراجل حق نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد چار ہزار سے زائد کارکنان پابند صلاح ہیں تعلیمی ادارے بھی باندھیں اسپتالوں میں لاشوں اور زخمیوں کے امبار لگے ہوئیں اور عدویات مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں ایسے محول میں چاروں جانے مایوس کی ہے تو کشمیر کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں واضح ہے کہ اٹھارہ گست کو مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارتی میجسٹریش نے انکشاف کیا تھا کہ وادی کی خصوصی اہمیت ختم کرنے کے بعد اب تک تقریبا چار ہزار افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کشمیری عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی حکومت امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے اس لیے آج فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا کہ کشمیر کے آزادی کے لیے آگے بڑھنا ہے یا نہیں مجھے سمین جو چیزیں آج آپ کو تقریب پر اور یہ چیزیں جو سننے کو مل رہی ہیں یہ آپ کو حقیقت نیوز اسی وقت بتایا تھا جس وقت پرائم نیشنر عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے اور ٹورنلڈ ٹرپ نے سالسی کے بات کی اتنی توقیقہ نیوز نے آگاہ کیا تھا لٹ کیا تھا چونکہ حقیقت نیوز نے اپنا سر فرائے سر انجام دینے ہوتے ہیں ہم وقت سے پہلے آپ کو چیزیں اس لیے بتاتے ہیں آج وہ چیزیں آپ کو ڈسکاس ہوتی نظر آ رہی ہیں مجھے سمین مجھسٹریس نے انکشاف کیا تھا کہ وادی کی جیلوں میں جگہ بھی کام پاڑ گئے جس کی وجہ سے متعدد دیر حراست شہریوں کو مقبوزہ کشمیر سے باہر لے جا کر قید کیا گیا ہے امیر جماعت الاسلامی نے وزیراعظم امران خان صاحب کو مخاطب کر کے توال اٹھایا کہ آپ مقبوزہ کشمیر میں متوقع قتل عام کا تذکرہ کرتے ہیں کیا آپ کسی اور قتل عام یا سانے کا انتظار میں ہیں سانے کے بعد مگر مچ کے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ بعض مسلم ممالک نے بھارت کے وزیراعظم دریدر مرجی کو سب سے بڑے استیوہ لیوار سے نوازا کہنے کشمیر کے موجودہ صورتحال نظر نہیں آ رہی ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ محض ترحدی نویت کا نہیں بلکہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے اگر مسئلہ کشمیر کی شکی سوئی تو پاکستان بنجر بن جائے گا دریائے ستلے، دریائے راوی، دریائے جیلم اور دریائے چناب کا پانی بند کر دیا جائے گا انہوں نے بھارتی وزیر داخلہ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ بھارت نے مذاکرات نے ازاد کشمیر اور گلگیت پر سالسی کی بات کیا اور دوسری جانب امریکی سجد ڈونرڈ ٹرمپ کی سالسی سے متعلق بیان پر ہماری حکومت خوشی میں منا رہی ہے جبکہ امریکہ پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا سراج اللہک نے کہا کہ اگرانستان میں قیام امن پاکستان کی ضرورت ہے سالسی کا اختیار ڈونرڈ ٹرمپ کو دنیا دشمن کو تھوڑی دینے کا متنادف ہوگا انہوں نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی خاموشی کو بھی مایوس کو انقرار دے گیا مولد سمین یہ تو سیخ سٹیٹمنٹ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کی پوزیشن جماعت کانگرس کے ستاوی اختیار راہل گاندی کا کہنا ہے کہ انہیں مقبوضہ جمہ اور کشمیر کی عوام سے اختیار کی جانے والی سختی اور ان پر ہونے والے مظالم کا عملی تجربہ ہو گیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کیا گیا ٹوئٹ میں راہل کاندی نے کہا کہ بیس روز ہو گئے اور جمہ اور کشمیر کی عوام کی ازادی اور شہری حقوق سلیب کی جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز جب ہم نے سیری نگر کا دورہ کرنے کی کوشش کی تو اپوزیشن لیڈروں اور پریس کو جمہ اور کشمیر کے عوام پر ظالمان انتظامات اور ان پر ہونے والے مظالم کا عملی تجربہ ہوا کیا رہے کہ گزشتہ روز اپوزیشن رینماوں نے بھارتی اجنتا پارٹی بی جی پی حکومت کی جانب سے مخبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کے بعد کشمیر کی صورتیال کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کرنے کی کوشش کی تھی برطانی خبر ایجنسی رائٹر کے مطابق جمہ اور کشمیر کے مقامی انتظامیہ نے اپوزیشن ارکان کو سری نگر ائرپورٹ سے باہر جانے کی جادت نہیں دی اور ان کی پرواز پہنچنے کے چند گھنٹے بعد نئی دلی کے جانب سے واپس کروا دی گئی کانگریس کمیونکیٹس پارٹی آف انڈیا اور آل انڈیا تریان مول کانگریس کے آٹھ سینئر اینما نئی دلی کی پرواز سے سری نگر پہنچے تھے اس حوالے سے کانگریس نے ٹوئٹ کیا تھا کہ راہل گاندی کا یہ دورہ آرٹیکل تین ستر کے خاتمے کے بعد کشمیر کے موجودہ صورتحال کا اجازہ لینے کے لیے تھا واقعہ کے بعد کانگریس نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت کی جانب سے اپوزیشن رینماوں کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے سے روکنے کی دامات کی مضمت کی کانگریس نے ٹوئٹ کیا کہ حکومت کے مطابق اگر کشمیر میں صورتحال بلکل ٹھیک ہے تو وفد کو واپس کیوں بھیجا گیا مدی سرکار کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے گزشتہ روز راہل گاندی نے سریر نگر سے واپسی پر دلی ائرپورٹ پر صافیز و گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفد واپسی کے لوگوں کے تاثرات جانے کا خوشمند تھا لیکن ہمیں ائرپورٹ سے آگے جانے نہیں دیا گیا راہل گاندی کا کہنا تھا کہ چاند دن قبل مجھے مقبوضہ جمہور کشمیر کے گورنر نے دعوت دی تھی اور میں نے دعوت قبول کر لی تھی دورے میں ہم جاننا چاہتے تھے کہ عوام کس صورتحال سے گزر رہی ہے لیکن ہمیں ائرپورٹ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی کانگریس رینماں کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ آئی ہوئے پریس کے رقین سے بتمیزی اور تشدد کیا گیا یہ واضح ہے کہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے یاد لے کہ بھارتیہ گمہ جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی بی جی پی نے پانچ اگز کو صدارتی فرمان کے ذریعے آئین میں مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے وفاد تین سو ستر کو منصوب کرنے کا اعلان کر دیا تھا جس کے بعد مقبوضہ علاقہ اب ریاست نہیں بلکہ وفاقی اقائی کہلائے گا جس کے قانون ساز اسمبلی ہوگی بھارت کی آئین کے دفعہ 35 سے کے تحت واضح سے باہر سے تعلق رکھنے والے بھارتی نہ ہی مقبوضہ کشمیر میں زمین خرید سکتے ہیں اور نہ ہی سرکاری ملازمت حاصل کر سکتے ہیں یہ دونوں معاملات بھارتی وزیراعظم دریدر موڈی کا حدف تھے آئین میں مقبوضہ تبدیلی سے قبل دلی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی علکاروں کی نفری کو بڑھاتے ہوئے 9 لاکھ تک پہنچا دیا تھا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کی جانے سے ایک روز قبل ہی وادی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا اور کسی بھی طرح کی نقل و حرکت پر پابندی آئید کر دی تھی جو عید الازا کے موقع پر بھی برقراری لیکن ان میں سے چند مقامات پر جذوی نرمی بھی دکھائی میں آئی مجھے سامین اب یہاں پر حقیقت نیوز اپنے تمام سبسکرائبر تمام ویورز کے لیے کچھ توال کرتا ہے آپ دنیا کی کسی کونے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں حقیقت نیوز کی ویڈیو چاہے پاکستان میڈیا میں یا دنیا کی کسی کونے میں ہیں آپ اس بات کا جواب دیں کیا حقیقت نیوز نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ کشمیر کے اندر مزائلم ڈھائے جا رہے ہیں عورتوں کیستوں کو پامال کیا جا رہے ہیں لوگوں کو قتل کیا جا رہے ہیں زندہ جلایا جا رہے ہیں زندہ دفنائے جا رہے ہیں اور وہاں پر سیدھے سیدھے فائر کیا جا رہے ہیں آج یہ بات ثابت ہو گیا جب بھارت کی اپوزیشن جماعت کے راہل گاندی نے یہ بات واضح کیا ہے کہ ہمیں ائرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیا ہم مقبوضہ جمع کشمیر کے دورے پر جا رہے تھے اور پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کشمیر کے اندر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے راہل گاندی کو کشمیر کا وزٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے حقیقت نیوز نے جس وقت یہ کہا کہ کشمیر میں مظالم ڈھائی جانے تو بہت سارے لوگ جو دشمن اناثر ہیں انہوں نے نیچے اگر کمیٹس یہ تھے کہ آپ پینک کریں لوگوں کو آپ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں الحمدللہ حقیقت نیوز نے جتنے بھی چیزیں آپ لوگ کو پروائیڈ کی چاہے وہ کشمیر سے متعلق ہو پاکستان یا انڈیا کے حالات سے متعلق ہو یا ڈونلڈ ٹرامپ اور پاکستان کے درمیان ہو یا امریکہ اور طالبان کے درمیان میں ہو حقیقت نیوز نے ہمیشہ حقیقت اجاگر کیا اور ہم یہ کرتے رہیں گے آئیے بات واضح ہو چکی ہے کہ کشمیر کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے اثرات انڈیا کو مرتب ہونا سٹارٹ ہو گئے اپوزیشن جماعتوں کے کانگرنس کے ستابق صدر راہل گاندی نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کشمیر میں مظالم انڈیا کر رہی ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ امریکہ کیا پوری دنیا تک پہنچی ہے لیکن پھر بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ یہ ہے کہ کوئی بھی روکنے والا انڈیا کو نہیں ہے درندر مودی اور انڈیا اپنی منمرضی کرتے جا رہے ہیں اور پاکستانی پرمیر سر عمران خان صاحب کے لیے ہماری آرمی کے لیے ہمیں ایک ہی میسیج چھوڑیں گے کہ ہمیں پیس کا لفظ آپ چھوڑ دینا چاہیے جس طرح سے ہم نے چھوڑ دی ہے بس ایک سانے کے انتظار کریں بھارت کی ایک گلتی اور انشاءاللہ تالعزیز ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری پاک آرمی کو لے اتنی حمد دے کہ ہم بس کر کشمیر میں سے ایڈین آرمی کو چن چن کر ماریں اور کشمیر پر اپنا صدیوں کا حق جو ہے وہ واضح کریں اور کشمیر پاکستان کیسا بنیں مجھے سامین مجھے دیتی جالت بوجلد آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار